ناظرین اکرام دو عادتیں رزق لاتی ہیں ایک برطن دونا دوسرا گھر اور سہن میں جارو دینا خیال رکھیں یہ زندگی آپ کو دو مرتبہ ایک اچھے ہم سفر سے نہیں نوازے گی آپ کو صرف دو لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ سے شدید پیار کرتا ہو دوسرا وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے اپنے دشمنوں کو موقع دینا انسان کو کمزور بناتا ہے اتمنان اگر دولت کے اندر ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا ساتھ نیبانے والے لوگ کبھی حالات نہیں دیکھا کرتے میں نے آج غور کیا کہ میرے اللہ پاک نے کبھی مجھ کو میری طاقت سے زیادہ نہیں عزمائی اور لوگوں نے مجھ کو وہاں سے عزمائی جہاں میری طاقت کی انتہا تھی اگر آپ کی زندگی کبھی خوشیوں کا تفاہ دے تو ان کو مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندیرے بانٹے تھے جس سے اس کے ماں واپ راضی ہیں ان سے اللہ کریم بھی راضی ہے آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا بات ساری اہمیت کی ہوتی ہے ہم جن لوگوں کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جھٹتے ہیں تو وہ بہت مخلص ہوتے ہیں اگر بے قدری کرنے والا بندہ آپ کو بورا نہیں لگ رہا تو سادہ سی بات ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے پور سکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اگر عورت اپنے مرد کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے قدر اور صبر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو پر فرشتوں کے پاس کلم ضرور ہوتا ہے خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بد گمان ہونے کے کسی کے آنسوں کے تھومنے کی وجہ بن جائیں زندگی میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو موقع دینے والے کو کبھی دوکھا اور دوکھا دینے والے بندے کو کبھی موقع نہ دینا مخلص رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو رہے اس کو دوست کہتے ہیں اور ناظرین اکرام آج کے دور کا علمیہ یہ بھی ہے کہ آپ کے تعلقات کا آپ کی جیب سے بڑا گہرا تعلق ہے سخی کو سخاوت کرتے ٹائم جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا مجھ کو تمہا شائیوں سے کوئی سروکار نہیں مجھ کو تو ہم دردوں سے ڈڑ لگتا ہے وہ رب کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنائی دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا قدر کرنا سیکھ لو زندگی میں نہ ہی زندگی بار پر آتی ہے اور نہ ہی لوگ مرد تو وہ ہے جس کے سائے میں عورت خود کو محفوظ سمجھے اخلاق بھی رزق جیسا ہے اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ قریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے مگر اوپر کی جانب نہیں دیکھتا عظیم اور کمال ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو ہنسی میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں آپ کا راز آپ کا خون ہے اس کو صرف آپ کی رگوں میں دھوڑنا چاہیے یہ بھی ایک عذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ آتے ہیں اتنے رشتے بنانے کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف خود ہی کاٹنی ہو لہٰذا اپنے آپ کا مضبوط کر لیں تاں کہ اپنا غم خود اٹھا سکیں اور ناظرین خاندانی بندوں کو تکلیف کے ٹائم دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے بے نسلوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ چاہتا ہے لوگوں کے عبوں کو مت اچھا لیں اللہ کریم آپ کے عبوں پر پردہ رکھے گا کوئی بندہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر وہ مخلص رہنا نہیں چانتا تو وہ کچھرا ہے سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے ریزہ کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے پانی میں ناریل کے تیل کے چند قدرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو بڑے ہوا چاو گے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی یہ دنیا ہے صاحب آپ جن کے پیروں تلے ستارے بچھاتے ہیں وہی لوگ آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیتے ہیں کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے چلے جانا ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے خدا کے بعد ایک سہولت صرف باپ ہی دیتا ہے غلطیاں دیکھ کر بھی نہ رزک روکتا ہے اور نہ محبت کرنا چھوڑتا ہے محبت کے خاتمے کے لئے ایک بدلہ ہوا لحظہ کافی ہوتا ہے لاکھ چاہنے والوں سے ایک نبانے والا ہی بہتر ہوتا ہے اپنا اخلاق اچھا کیجئے کیونکہ حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر اپنے رب کو بہت قریب پایا قرآن شریف کی پہلی سورہ تھی ہم کو الحمدللہ کا درس دیتی ہے ناظرین مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ موسیقی